تو یہ جو کوبرا ہے اس کی دو نسلیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں ایک براؤن کوبرا اور ایک بلیک کوبرا دونوں ہی انتہائی خطرناک اور زہریلے سامپ ہیں اس کا جو زہر ہے وہ نیورو ٹاکسک ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کو یہ کاٹ لے تو نروس سسٹم کو تباہ کرتا ہے اور اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر انٹی وینم اس کو انجیکشن نہ دیا جائے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے قدرت نے اس کا جو ایکو سسٹم میں رول رکھا ہے وہ روڈینٹس کو کنٹرول کرتا ہے جتنے چوہے ہوتے ان کو کھاتا ہے اور اگر اس میں یہ زہر نہ ہوتا زہریلہ نہ ہوتا اپنے دفاع کا اس کے پاس کوئی نظام نہ ہوتا تو اس کی نسل بھی ختم ہو چکی ہوتی تو اس کا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو مارتے نہیں ہیں اور یہ اپنا رول جو قدرت نے اس کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ یہ اس نے روڈینٹس کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا رول ادا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کتنی کتنی اقسام کے چوہے ہیں چھوٹے سامپ ہیں لیزرڈز ہیں جو اس کی خوراک بن جاتی ہیں اور یہ ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتا ہے